اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ ٹک ٹا آخریت کے ساتھ ہوں گے جامی ہوں گے خوش ہوں گے اپنی لائیو کو فیل یو آئی کروں گے دوستو آج جناب ہمارے ہاں بارش ہوئی ہے دو تین دن سے ہماری علاقے کے اندر بادل وغیرہ تھے تو آج جناب دو اڈائی وجہ کے قریب بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو ابھی دیکھیں دوستو بادل تھوڑا کم ہو گئے ہیں ابھی تھوڑے تھوڑے یہ دیکھیں بادل ہیں اور سورج یار نکل ہوئے تھے تو مجھے کوئی امید ہے کہ اب ہمارے ہاں موسم بہت زیادہ کلیر ہو جائے گا تو آج کی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ دوستو آج میں نے دو صبح بچے اڑائے تھے اور جو کچھا بچہ تھا وہ آ گیا جو ہمارا پکا بچہ تھا نا وہ آج نہیں آیا تو پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بچے میں نے شیئر کیا تھا تو جو واپس آیا سب پہلے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کون سا بچہ واپس آیا تو جناب اس کو پکا یہ دیکھیں جو سامنے بچہ پھیرا نا یہ والا صحابہ اس کو پکا کرن کے چکر میں نا ہمارا اس جیسا نا ایک بچہ تھا اور بھی نکلا ہوا تھا تو کافی دنوں سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بچہ بھی ہمارا پکا لگ گیا تو وہ جناب آج چلا گیا ہے اور یہ بچہ جناب واپس آ گیا ہے تو یہ واپس اس طریقے سے آیا تو یہ بھی جناب یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جناب یعنی کہ ریسن پیجن کی پلائی کے نیچے ہے جناب اڑنے والا کبوتروں نے اس کو نہیں پالا ریسن پیجن نہیں دوستو اس کو پالا بچے نے اور اس بچے کے کچھ کام الٹے شوٹ ہیں وہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے اس کے کام الٹے ہیں تو یہ دوستو یہ بچہ نا ہمارے ریسن پیجن کے نیچے نکلا ہوا ہے اور یہ جناب دس بارہ دن ہو گئے تھے یہ ان کے ریسن پیجن کے ساتھ اڑ پیر رہا تھا تو ریسن پیجن نے ہمارا یہ پکا کیا تو آج میں یہی پر دوستو دپائر کے وقت بیٹھا تھا اور جناب یہ ریسن پیجن جو ہمارے ہیں نا یہ جناب سیدھا کھیتوں کے اندر گئے ہیں اور پیچھے سے یہ جناب بچہ صاحب بھی پیچھے سے ان کے پیچ پہنچ گیا اور جہاں پہ یہ جناب بیٹھے ہیں نا اوپر سے یہ بلکل یہ تھاپے شاپے لگا رہا تھا تو پر اسے بیٹھا کوئی نہیں گیا اور سیدھا واپس آ گیا تو اب دوستو اس کے میں پر وغیرہ باندھنے لگا ہوں تو اگر ہم لوگوں نے ریسن پیجن کے ساتھ اس کو رکھا تو یہ نا کہ ہمارا یہ بہت زیادہ اچھا بچہ ہے اور یہ ریسن پیجن کے ساتھ لگ جائے جیسا یہ رکھیں جیسا کہ جہاں بھی ریسن پیجن جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچ ہیں اور اپنے ہائی فلار کو بوتروں میں شیفٹ کرتے ہیں اور یہ نا کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ ریسن پیجن جیسا ہو جائے اور پھر یہ بلکل بکار ہو جائیں گا تو دس بارہ دن ان کو پارے وغیرہ باندھیں گے اچھا جی ریسن پیجن کو میں نے دانے وغیرہ ڈالے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ بھی نیچے اترا ہے تو اب سب سے پہلے اس کو کیج کے اندر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا بچہ جناب ہے یہ دیکھیں ساوہ بچہ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھے جوڑے کا ہے اور ریسن پیجن کے ساتھ دوستو رہ رہے کہ یہ بھی جناب گولہ وغیرہ بن گیا ہے اب وہ اس کو پکڑ گیا نا اپنے ہائی فلار کو بوتروں میں شیفٹ کرتے ہیں یہ رہ گئیں جناب جہاں بھی ریسن پیجن جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے تو تھوڑے بہت دانے وغیرہ اس کو یہاں پھینکتے ہیں اور اس کو کیج کے اندر کرتے ہیں چلو بھئی جناب تم جاؤ ہمارے ہائی فلار کو بوتروں کے اندر یہ دیکھیں یہ بچہ گیا دوستو وہ اوپر بیٹھ گیا ابھی آپ کو پاس شونک کرواتے ہیں یہ کس آنکھ کا ہے یہ دیکھیں جناب اوہ تیری خیر اور پھر باہر چلا گیا دوستو تو اس کو ہم پکڑ کے نا اس کے پر وغیرہ بانتا ہوں نا پھر دس بارہ دن اپنے کو بوتروں میں شامل کر کے رکھوں گا انشاءاللہ یہ بلکل ہمارا یہ بچہ سیدھا ہو جائے گا ہائی فلار کو بوتروں کے ساتھ ابھی آپ اس کو پھر کیج کے اندر کرتے ہیں اور دیکھیں دوستو پھر یہ دیکھیں نیچے نیچے سے بادل آ رہے ہیں ایک حال میں یہ رات کو پھر بارش ہوگی اور کبوتروں میں جناب اوہ نے صبح وغیرہ دانے وغیرہ ڈالے تھے اب شام کا ٹائم ہے ان کو تھوڑا کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دانے وغیرہ ڈالتے ہیں اور جیسے کھولتا ہیں یار یہ ریکھیں یہ نیچے پانی کھڑا ہے پانی کے اندر گھوچ جاتے ہیں اور یہ ریکھیں یہ بچہ بھی تھوڑا سا مجھے بیمار لگ رہا ہے اس کو میڈیسن دیتے ہیں یہ بھی جناب ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیار رکھئے گا خدا حافظ